مریض کا دان تھوڑی تھا جو آپ نے راکھ لیا آپ نے کڑا اور کڑ کے آپ نے راکھ لیا کوئی کھیل رہے ہیں اسٹیبنشمنٹ نے کر دیا یہ جو ہے سٹاف جو ہے وہ ہائی جیک ہو گیا وہ بھی چال رہا ہے سٹے سٹو آنگ آرف علی انداؤڑا لاؤ آتوری جی سبلی تو ہے رہی تو بھیجتے کہا او بھائی اکل کے اندوں مزارت اے کارون میں جائے گی نا واپس اور وہ سبھال کر رکھ لیں گے جب تر نہیں سبلی گیا پریزیڈنشل پارڈن ہوتی ہے صدارتی مافی جو ہے وہ دے کر عمران خان کو بہا نکال دے اور شاہر محمد قریش کو آج وہاں پیش پک کیا گیا ہے پھر یہ صدر آئے ہیں کبھی آج تک آپ نے ایسی بات جو ہے وہ چتر چھتر سالوں میں نہیں سلی یا آپ سائد کر دیں یا آپ میسیج لکے بھیجیں آپ نے تینجہ ویچو آپ پر کڑ لیا یہ دیکھیں ساتھ سٹین شوٹ لگا کے بھیجتے تھے میں نے اس پہ اتراز کر دیا میں نے یہ قانون واپس بھی دیا آپ کو بڑا کنسان تھا کہ یہ قانون آپ کو کسان نہیں ہے اور یہ قانون جو ہے اس پر آپ متفق نہیں ہے تو پھر آپ کو اور ویجلیٹ ہونا چاہیے تھا انہوں نے کر دیا ہے جیسے سائیفر عمران خان نے اپنے لیے کبر کھو دی تھی یہ کبر اس پہ کھو دی ہے تو ہے سائن کرنا وہ صدر پاکستان بھی جبت آ لیے سٹاف کی تو نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوڈے ویدرزمان بخاری کے آج کے ولوگ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں اور وہی جو کل کا تماشا چل رہا ہے اسی کو پر جو ہے وہ باتچیت ہو رہی ہے اور وہ جارے جو جن کو اللہ پاک نے عقل اور دماغ جو ہے وہ نہیں دیا وہ اب مختلف قسم کی تعویلیں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور ان بچاروں کو جو ہے وہ پروپیگنڈا کا شکار پرانا ان کا پرابلم ہے کہ وہ لوگ پروپیگنڈا کا شکار ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ ہو رہے ہیں تین چار چیزیں چل رہی ہیں جس کے اوپر میں نے سوچا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ صحیح جو چیز ہے صحیح تصویر ہے اس کا روخ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے اور اس میں پاکستان کے اندر جو یہ تحریک فساد ہے اس میں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ تین سازشیں کی تھی ابھی تک پہلی سازش جو ہے وہ سائفر وانی سازش تھی جس میں پاکستان کو جو ہے پوری دنیا کے ساتھ لڑا دیا اور وہ سائفر بیچ میں سے جھوٹ نکلا آپ کو پتا ہے نا وہ کھیلیں گے اس کے ساتھ اور جو ہے وہ منٹس بھی چینج کیے اس کے اوپر جو ہے وہ اوپیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے جو پاس ہوا ہے جو پلوی صاحب نہیں مان رہے اس کے اوپر جو ہے عدالتیں بھی قائم ہو گئی ہیں اور شاہ محمود قریش کو آج وہاں پیش بھی کیا گیا ہے پھر دوسری سازش جو تحریک فساد نہیں کی وہ آئیم ایم ایس کا پروگرام جو ہے وہ پہلے توڑا اور توڑنے کے بعد جو ہے جب پی ڈی ایم پر کمت آئی تو دوبارہ فون کر کر کے جو ہے لیٹرز لکھ لکھ کے آئیم ایم ایس کو کہا گیا کہ پاکستان کو جو ہے یہ پروگرام نہ ملے تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے ساتھ سازش تھی جو انہوں نے کی اور پھر اس کے بعد جب اتنی ہمتیں بڑی ہوئی تھی بہت زیادہ کہ ان کو جو مرضی کہلو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو یہ پھر نو مئی میں جو ہے وہ گھس گئے جو ہے وہ فوجی تنصیبات کے اندر اور کور کمانڈر ہاؤس کے اندر پھر ہم نے تو بھوگت ہی لیا تھا پھر انہوں نے جن پہ ہاتھ ڈالانا پھر وہ نہیں برداشت کرتے ہوتے اور پھر یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کھایا جو ہے وہ کوشش تھی یہ کی اور اب چوتھا کارنامہ جو ہے وہ ہمارے ڈینٹسٹ الوی صاحب جو ہے انہوں نے سر انجام دیا ہے کہ انہوں نے جان بوچھ کر ایک تماشا کریٹ کیا ہے پاکستان کی ریاست کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے اور جو ہے وہ بہت ہی ویسے بریق واردات ڈالی ہے ڈینٹسٹ آپ نے میں مانوں گی قسم سے آپ ابھی میں بتاتی ہوں کہ بریق واردات انہوں نے ڈالی کیسے ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ اڈر اٹیک تھے بہت عرصے سے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک جو ہے علوی صاحب کبھی عمران خان کو ملنے بھی جیل نہیں گئے ان کا پروچیئرمن ہے ان کو ملنے جیل نہیں جانا چاہے تھا ان کے اوپر یہ بھی بہت ہیڈر جیل سب ہو رہا تھا ان کی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے کہ یہ کچھ بھی ریلیف بلوانے کی کوشش نہیں کی عمران خان کو ایون یہاں تک کہا گیا کہ اس کو جو ہے وہ جو پریزیڈنٹشل پارڈن ہوتی ہے صدارتی مافی جو ہے وہ دے کر عمران خان کو بہا نکال دینا چاہیے تھا تو ایسا کوئی کام علوی صاحب نے نہیں کیا تو اس کے بعد اب یہ جو ہے جب دو دن سے یہ بات چل رہی تھی کہ جو ہے وہ یہ آفیشل سیکرٹ ایک جو ہے وہ پاس ہو گیا اور اسی سیکرٹ ایک کے تحر جو ہے عمران خان کی بھی گرفتاری ڈالی گئی شاہ محمود قریشن گرفتار ہوئے صد امرک کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہے تو اب جو ہے وہ اس پوری جو ہے اس کے اندر علوی صاحب نے جو ہے وہ بڑا سیاری گیم کھیلی ویسے میں ان کو یہ ملازہ سمجھتی تھی بٹنے لے لے وہ بہت بہت تیز چیز ہے اور انہوں نے بہت اچھی گیم کھیلی ہے اچھا پہلے تو یہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا تھا کہ دستخط کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اب ان کی خود کی ٹویٹ جو ہے وہ بہت انفیوزنگ ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں میں نے دستخط نہیں کیے اور جو ہے وہ میں نے کہہ دیا تھا کہ اس کو واپس بھیج دیں غیر محصر ہو جائے لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں مجھے معافی بھی دے دیں یہ قانون بن گیا ہے تو یہ جو ہے یہ بھی ابھی ایک جو ہے وہ مٹ جو ہے وہ سامنے آنے باقی تھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اوفیشل سیکٹ ایکٹ ہے یہ دو اگست کو جو ہے وہ پاس ہوا قومی اسمبلی سے چھے سے سینٹ چھے اگست کو جو ہے وہ سینٹ نے پاس کر دیا تو دس دن کس کی مولت بنتی ہے جو قانون کہتا ہے آئین کہتا ہے تو وہ سولہ تاریخ تک جو ہے اس کو اس کو پر فیصلہ ہونا تھا اب بات یہ ہو رہی ہے دو چیزوں پر بات ہو رہی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو اس کو رضمدی کیسے سمجھ لیا گیا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی مریض کا دانت تھوڑی تھا جو آپ نے رکھ لیا آپ نے کڑا اور کڑ کے آپ نے رکھ لیا اور آپ نے کہا بھر ٹھیک ہے پل جاؤ بھئی قانون تھا نا یہ بل تھا اور اس کی ایک پورا پروسس ہوتا ہے ایک پورا سیکرٹیریٹ دیا ہے میں تو مروادی ہی سمجھتی ہوں جو ہے وہ آئین منانے والوں کی اور یہ پورا انتظام کی کہ پتا نہیں تھا کہ اس طرح کے نمونے جو ہے وہ بھی پاکستان کے وزیراعظم اور صدر مبلکت بنیں گے آج تک کتنے صدر آئے ہیں کبھی آج تک آپ نے ایسی بات جو ہے وہ پچھتر چھتر سالوں میں نہیں سنی سو ایک پورا سیکرٹیریٹ ان کو دیا جاتا ہے ایک پورا قانون کا محکمہ ان کے پاس ہے اور یہ موصوف جو ہے ذہن میں رکھیا گا کہ یہ ہمیشہ اپنے ٹوٹر کو جن قوانین پر ان کو اتراز ہوتا ہے اس کے اوپر اتراز بقاعدہ لکھ کے دیا جاتا ہے اگر آپ یہ پڑے جو آرٹیکل سیونٹی فائیو ہے تو اس کے در بڑا کلیرلی لکھا ہے کہ یا تو وہ سائن کر کے اپنی منظوری دے دیں گے یا دوسرا یہ لکھا ہے کہ وہ میسج بھیجیں گے ایک ریٹن میسج بھیجیں گے اپنی جو ہے وہ لکھ کر کہ ان کو کس چیز پر اتراز ہے اب انہوں نے تیرہ بل جو ہے وہ بھیجے واپس جو سمبلی کو اور جو ہے وہ پہلے ظاہر ہے وہ سمبلی عباج کر لی ہے تو یہ بھی بات ہو رہی جی سمبلی تو ہے رہی تو بھیجتے کہا وہ بھائی اکل کے اندو مزارتِ قرون میں جائے گی اور وہ وہ سبھال کر رکھ لیں گے جب تر نئی سمبلی نہیں آ دی تو وہ جو تیرہ بلوں نے جو ہے وہ بھیجے اس کے ساتھ یہ دو بل بھی بھیجے جا سکتے تھے اور ہر تیرہ بلوں کے ساتھ جو ہے یہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں آمر علیہ السرانہ صاحب ہمارے بہت اچھے اسلامباد کے ایک ریپورٹر ہے وہ نکال کے بھی لے کے آئے ہیں انہوں نے تمام تیرہ بل جو ہے ان سب کے اوپر سائن کے ساتھ اپنے سگنیچر کے ساتھ اپنے جو ہے اور اپنے نوٹ کے ساتھ ان کو ریجیکٹ کر کے بھیجا ہے ان دو کے اوپر یہ مچلے بڑھ گئے یملے بن گئے جو ہے وہ مجھے میں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہا تھا یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی دانت تھوڑی ہے جو آپ نے رکھ لیا اور آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں جو تیرہ بل آپ نے بھیجے اس میں آپ یہ بھی بھیج سکتے تھے لیکن نہیں بھیجا اور یہ جو جواب انہوں نے نہیں دیا اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ جی جواب بھی دیا تو پھر اس کو قانون میں جو ہے وہ قانون خاموش ہے آئین خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر جواب نہ دی جائے تو منظوری ہوتی ہے کہ نہیں اس میں جو ہے وہ انگلیش جو لاؤز ہے نا اس کے اندر جو خاموشی ہے اس کو رضا مندی ہی سمجھا جاتا ہے جب آئین خاموش ہو تو پھر وہ رضا مندی ہے دو ہی طریقے یا آپ سائن کر دیں یا آپ میسیج لکھ کے بھیج دیں آپ نے تینجہ ویچو آپ پر کڑ لیا مطلب اتنا کانتو بن گئے الوی صاحب کہ انہوں نے خود ہی تیسرا راہ نکال لیا انہوں نے کہا میں خود کوسٹیٹیوشن لکھوں گا میں بہت بڑا ڈینٹیسٹ ہوں آپ کو یادہ نا لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو سر آپ ڈینٹیسٹ ہے آپ وہ جو ہمیں فٹیج دیں وہ کلپ دکھایا ہے دکھاتے ہو دات کیسے برش کرنا ہے کتنی دفعہ کرنا ہے ساتھ اسی ہونے جو گئی ہو تو اسی برائے میرے بات نہیں اتھا ہی رہو یہ تیسرا طریقہ کار آپ کہاں سے نکال کے لے آئیں اور دنیا کے مختلف جو ممالک ہے اس کے اندر یہی طریقہ کار ہے کہ اگر آپ اس کو پر اتراز کر کہ واپس نہیں بھیجتے تو وہ قانون بن جاتا ہے امریکہ میں بھی یہی ہے فرانس میں ہے جرمنی بھی ہے اٹلی بھی ہے یہاں پر یہی چیزیں وہ چل رہی ہیں اچھا پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ٹوٹر پہ اوپر وہ نمبر ٹانگتے رہتے تھے کہ میں نے فلانے پہ اتراز کر دیا یہ دیکھے ساتھ سکرین شوٹ لگا کے بھیجتے تھے میں نے اس پہ اتراز کر دیا میں نے یہ قانون واپس بھیج دیا ان دو کمانین کے اوپر آپ خاموش کیسے تھے اور جب آپ کو پتا ہے جب آپ اپنی ٹوٹر پہ کہہ رہے ہیں آپ کو بڑا کنسرن تھا کہ یہ قانون آپ کو پسند نہیں ہے اور یہ قانون جو ہے اس کے اوپر آپ متفق نہیں ہے تو پھر آپ کو اور ویجلیٹ ہونا چاہیے تھا میں نے سٹاف سے پوچھ لیا کہ آپ نے قانون بھیج دیا انہوں نے کہا آپ اتنی مطلب کیا میں آپ کو کہوں کہ آپ جو ہے وہ خود آپ کو معلوم ہے کہ پہلی دفعہ آپ کا اس قانون نہیں بھیجا گیا تھا اور آپ ہمیشہ آپ کو آپ وہ فالو کرتے ہیں طریقہ کار کہ آپ جو قانون آپ نے اس پاس نہیں کرنا ہوتا آپ کو بقاعدہ ڈرافٹ بنا کے دیا جاتا ہے وہ ڈرافٹ پڑھ کے آپ اس پہ سائن کر کے جو ہے وہ وزارت قانون کو دوبارہ واپس بھیجو آتے ہیں آپ ان دونوں کے اوپر آپ جو ہے وہ یہ بلے بن گے یہ ہے بریق والداد اس بارداد کو ذرا سمجھ نہیں کی کوشش کریں یہ ایک تو جو ہے یہ ریاست کے خلاف ایک سازش ہے میں سمجھتی ہوں بڑی کلیر جیسے باری شروع میں کہا کہ یہ پاکستان کی ریاست کو اور یہ آپ کو پتا نا کہ ابھی وہ جتنے ٹائگر صافی ہیں یہ جو بچارے زینی بریز لوگ ہیں جن کو اکل اور شعور اللہ پاک نے دیا نہیں ہے وہ جو ہے وہ دیکھے وہ ابھی بھی اس کو وہی کھیل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا یہ جو ہے سٹاف جو ہے وہ ہائی جیک ہو گیا سٹاف ہائی جیک ہو گیا تو آپ آج تک بولیں کیوں نہیں درافت تیار کرایا ہوگا آپ نے کوئی سائن کیے ہوں گے اس درافت کے اوپر جو انہوں نے آگے نہیں بھیجا اور آپ کے سٹاف نے اتنا کچھ کر لیا آپ کو ثبوت ابھی تک تو سامنے لے کے آ جانے چاہیے تھے لیکن آپ ابھی تک وہ بھی ہوشی کے عالم میں ہیں آپ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے اور وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس ہو گئی وہ بزور ہو گیا اور آپ پتا ہے وہ ایک تباشہ وہ بھی چال رہا ہے مطلب جو آدمی جس کو جمعہ جمعہ آٹھ دن رہ گئے ہیں واپس جانے میں گھر جانے میں 9 ستمبر ان کو گھر جانے اور 9 ستمبر سے پہلے ان کے پاس اوپشن تھا کہ اگر نئے صدر کے آنے تا کہ یہ رہ سکتے تھے پر جو کرتوت انہوں نے کر دی ہے جیسے سائیفر عمران خان نے اپنے لئے کبر کھو دی تھی یہ کبر اس نے کھو دی ہے تو ہو سکتا ہے کہ چھتی ان کو جو ہے وہ بھیج دیا جائے گھر اور یہ روایات موجود ہیں کہ صدر صاحب نے پتا میں نہیں ہوتا نو 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 ارام نو مطلب ایسے گھڑی پہ بٹھایا جاتا ہے اور نیو نیو تھرو موٹر میں آپ جو ہے وہ سکھر سے آپ برائے مربانی کراچی تشریف لے جائیں تو یہ آپشنز جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں تو یہ محصوف جو ہے یہ گھر جانے سے پہلے سیاسی شہید بننے کی کوشش کی ہے انہوں نے اور انہوں نے دونوں گھر خوش رکھنے کی کوشش کی ہے ایک تو اوفیشل آبی ایکٹ کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو سائن نہ کر کے اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ ساکھ رکھنے کی کوشش کی اپنی پارٹی کو خوش کرنے کی کوشش کی دوسری طرف انہوں نے تیز جا راہ نکالا کہ آرمی بھی میرے سے نراز نہ ہو جائے تو میں جو ہے اس کو سائن ہی نہیں کرتا میں مطلب خود ہی جو ہے لڑتے رہے آپ پتہ کرتے رہے کہ کیا ہودا ہے اور اس کو کیا کیا جائے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ ذرائے جو ہے بارے صدر کے وہ بھی آمری لیا سارا رہا سامنے رپورٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں صدر سامنے ان دو لاز کے بارے میں کوئی انسٹرکشنز نہیں دی اور جب وہ کوئی انسٹرکشنز نہیں دی تو وہ اپنے آپ کے اوپر تو نہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ لاز پاس جو ہے سائن کرنا وہ صدر پاکستان کی جبت آ رہی ہے سٹاف کی تو نہیں ہے اور سٹاف وہی کر سکتا ہے جو صدر کہہ رہا ہے صدر نے تیرا مل واپس بھیجے دو یہ بھی بھیج دیتا اگر اس نے بھیجنے دیں اور اتنا کنسان تھا ان کو پتہ تھا اتنے برے کمانین ہیں تو جو جس کے اوپر بندے کو لگے کہ یار یہ سب سے امپورٹن چیز ہے وہ بندہ سب سے پہلے کرتا ہے لیکن اس کے اوپر اب مچلے بند کے بھائے گئے اب یملے بند گئے آپ دیکھا کہ جو ہے وہ میں دوروں گھر خوش رکھو گا اس کے اوپر آپ ذرا سوچیں کدرے ایت نہیں کہ سر میں بھی ہے گا ذرا میرے بارے چھوئے سوچو اور عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے اور پارٹی جو ہے وہ خالی ہے تو کدرے جو ہے وہ میں مسلم بن کے اور مسلوم بن کے جو ہے وہ پارٹی پر قبضہ کرنے کی سازشتہ نہیں ہو رہی سوچیں اس بارے میں اور دوسرا یہ پریزیدنٹ الوی نے جو ایک غیر آئینی حرکت کی ہے جس میں اس نے خودی سے ایک تیسرا راہ نکال لیا ہے قانون کے ساتھ ڈیل کرنے کا اس غیر آئینی حرکت کا خمیازہ جو ہے وہ ان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے میں آج کے بھی لوگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں آپ سے بات چیت ہوگی میری چینل کو لائب سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجئے بہت میرے باری خدا حافظ